اسلام علیکم آپ دیکھیں ڈاؤن نیوز میں کا محزبان عبدالگفار پران بی پلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ تو جناب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انپرڈکٹیبیلٹی اور عجیب و غریب اور کچھ ایکسائٹنگ ریزرٹس کا صدح جاری ہے اور پاکستان نے اپنے ایک مست ون میچ میں سعطفیقوں کو شکست دے دی یہ پاکستان کی جنوبی وفیقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مسلسل چوتھی کامیابی ہے یعنی کہ پاکستان اب تک چاروں میچے سعطفیقہ خلاف جیتا ہے لیکن پاکستان کی کیا یہ جیز بہت دیر سے نہیں آئی بہت دیر کی کیا مہربان آتے آتے گو کہ میتھمیٹیکل ہی پاکستان کے پانچ چانس موجود ہے لیکن ایف اینڈ برڈز اگر اور مگر اگر مگر جناب یہ ہے کہ نیترلینڈ یا تو سعطفیقہ کو ہرا دے یا اس میجے بارش ہو جائے یا پھر زموابے جو ہے وہ انڈیا کو ہرا دے تو اب یہی دو پوسیبلیٹیز بچی ہیں سو انتظار کرنا پڑے گا سات جگہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ چھے نومبر کو پاکستان کو آخری مہجے بنگلہ دیش کو شکست دینی ہے ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے میں سموجود ہیں سینئر سپورٹ جنرلیٹ کمر احمد صاحب سامیل کمر بھائی سر بہت دہر کی مہربان آتے آتے ہیں یہ مجھے دیکھ آ رہا ہے ویسے آپ مجھے پتا ہے گانوں کے اور محاوروں کے بھی شکین ہیں کوئی اور اگر آپ کو بات یاد آ رہی ہے وہ ابھی آپ بریک سے پہلے کہہ تھے کیا پشتاوہ ہو جب چڑیا چک گئے گھیں گو کہ چانس ہے لیکن انلائٹلی ہے دیر کر دی مہربان آتے آتے ہیں اب پشتاوے کیا ہوگا جب چڑیا چک گئی کھیت آپ دوسرے کھیت پہ دیکھنا پڑے گا وہاں چڑیا کیا گرتی ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹاپ پہ جانا ہے تو آپ شروع سے پرفارم اچھا کریں ہاریں جیتے ہیں وہ سب کھیل کا حصہ ہے لیکن آپ کی پرفارمسی شروع سے خراب ہے اب آپ اگر مگر پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ جیت جائے یہ ہار جائے یہ فلا ہو جائے اس طرح کمر بھی لیکن آج چونکہ میں پکا پاکستانی فین بن کے خوش بھی ہوں تھوڑا بائس بھی ہو جاؤں گا آج آپ کے پاکستان والے آرگومنٹس کو تھوڑا چیلنج بھی کروں گا تھوڑی سر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم آخری بال پر دونوں میچ آ رہے ہیں بھارت والا بھی جنبی افریقہ والا بھی تھوڑا سر کمر بھی کہہ ساتھ نے کسمت نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا ہم کھیلے اچھا نہیں ہم بہت فیرلس بھی نہیں رہے ہم بہت ڈرے ڈرے رہے پتہ نہیں کیوں آج محمد حارس آئے فقر زمان کی جگہ آج انہوں نے جو بیٹنگ کی انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹوئنٹی کیسے کھیلے یا ہتھی کیارہ گیندوں پر 28 رن سادہ آپ بہت اچھا کیلے افتخار لیکن سر آخری دو گیندوں پر دو میچے ہم پہلے ہا رہے تھوڑا سا کسمت کا ایلیمنٹ بھی ہو ساتا ہے بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے غفار ونڈے کرکٹ پہ دوسرا آپ کے آرگومنٹ میں خود کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں کس نے کہا تا آخری بال پر میچ لے کے لاؤں پہلے جیتے ونڈے کرکٹ میں یا ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیم ہار جائے بلکو ٹھیک یا ایک رن سے ہار جائے بلکو ٹھیک یہ کوئی عجوبہ تو نہیں ہے تو آپ ایسی پوزیشن میں آپ کو کیوں کیے ہوئے ہیں بلکو اس لیے کہ آپ کی ٹیم بیلنس نہیں ہے ایسے پاکستانی بلکو ایسے کرکٹ مین بلکو بلکو we got to support the Pakistan team یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو support کریں لیکن جب ٹیم ہی کچھ نہ کر رہی ہو اور اس کی سیلیکشن جو ہے لائکس اور ڈس لائکس پہ ہو تو پرفارمنس اسی طرح کہ ہوگی چاہے وہ کسی ٹیم کے خلاف کلیں نیدرلینڈ ہو یا زمبابی ہو یا پھر بھارت ہو یا انگلینڈ ہو یا آسٹریلیا ہو بلکو سر آدمی بلکو ٹھیک بات کی لیکن آج کے میچ پہ جناب بات کرتے ہیں پاکستان نے جلویس فیکوں کو تین تیس سن سے شکست دی اور پاکستان کا بڑا اچھا آغاز تھا لیکن اس کے بعد پھر چار وٹے گری لیکن کیا کمال کی بیٹنگ کی آج استخار احمد نے شہداب خان نے میڈل آورز کے اندر سعود افیقہ پہ ایک زبردس کاؤنٹر اٹیک پاکستان نے لانچ کیا اور پاکستان نے جب سکور کیا تھا پاکستان کی بالنگ پاکستان کو میچ جتوا سکتی لیکن ایک بار پھر اس ورلڈ کپ میں کبھی ایکسائٹمنٹ ہے تو کبھی بارش کی انٹری ہے اور پھر ڈیل میتھرڈ تو آج بھی سعود افیقہ مجھے لگتا ہے فیور مل سکتا تھا مل گیا تھا چونکہ جب آپ کو ایک 180 چیز کرنے ہو اور ایک ریکڈ نائس پیر آپ کا موجود ہو اور پھر اچانا سے 130-140 ہو جائے تو آپ کا سفر کم ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کی جیت کے امکان آپ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی بیکنگ بڑی لیمیٹیڈ ہوتی ہے بارل پاکستان سکوڑ 185-9 اور سعود افیقہ نے جواب مقررہ بیس آورز میں پہلے کا ٹرگٹ کچھ اور تھا بعد میں ٹرگٹ ہو گیا تھا چودہ آورز میں ایک سو بیالیس لیکن دے سکوڑ آنلی 108-9 پاکستان کے جنرے سے ریزوان چار پر آؤٹ ہوئے بابر گین فیلڈ چھے رنس لیکن حارس نے منائے گیارہ گیندوں پر تین چھکوں کی مدد سے 254 کے سٹرائک ریٹ سے آؤٹسٹینڈنگ 28 رنس افتخار احمد 35 گندو پہ 51 اسی طرح نواز نے بائیس بیٹھائیز اچھے کیے شاداپ نے اس کے بعد بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی بائیس بس گندو پہ 52 رنس منائے جب میں چار چھکے تھے اس کے بعد پاکستان نے 108 رنس نو پر سے آسٹینڈفی کا رسٹرک کیا اور تین بٹے آسٹر کی شاہین شاہ فیدی نے دو بٹے شاداپ خان نے جبکہ نسین شاہ حارت اور محمد مسیم کی ایک ایک وکیڈ پاکستان کی اس جیس سے دیفنیٹلی اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے لئے ایک اور دن کا اضافہ ہوئے اگر مگر کا کھیل تو بہت زیادہ ہے لیکن کمر بھائی آئی تینک ویشوٹ اپریشیٹ جو ٹوڈے ایفرڈ بکاوز ساؤت افریقہ کی یہ ٹیم اس ورلڈ کپ میں ناکابل شرکت سوہی ٹیم تھی جس کو کوئی میچ جس کو ہی نہیں ہرا سکتا انڈیا کو انہوں نے ہرایا آئی تینک پاکستان نے پورا فائدہ اٹھایا ان کی فاسس بالنگ کے اوپر اٹیک کیا سٹنی کے وکٹ کا کبھے ہوئے باتائیے گا سٹنی کے شاد وکٹ تھی جہاں پر ساؤت افریقہ کا پیس اٹیک نسبتاً کم لیتھل ہوا کیونکہ یہاں زیادہ مدد نہیں ملتی سپننرز کو بھی ہیل ملتی ہے شاید مجھے رہتا ہے کہ یہ فیکٹر پاکستان کی جیت میں بہت ڈومینیٹ رہے گا پچھلے بیس سالوں میں پچیس سالوں میں جو بھی میں نے میچ دیکھے ہیں سٹنی کرکٹ گراؤنڈ پر وہاں پر وکٹ زیادہ فیوریبل ہو جاتی ہے سپننرز کے پر بلکو سر اور وہ ایسی وکٹنی ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی لوگ کرتے تھے کہ یہاں فاس بولر چھا جاتے ہیں لیکن اب وہ صورتحال آس کے لئے تمام بکٹوں کی چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے سر اس لئے کہ مقتلیف گراؤنڈ بن گئے ہیں مقتلیف پیچز بن گئی ہیں اور کنڈیشنز ڈیفرینٹ ہو گئی ہیں موسم جو ہے پورے دنیا کا چینج ہو چکا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ گیم بھی چینج ہو چکا ہے بالکو سر تی ٹوینٹی جو سب سے خوشہائند بارت گریٹ سیٹ بیک فر پاکستان بلکو سر لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کم سے کم بیچ میں یہ جو فیل ہونے والے بیٹس میں تھے ہمیشہ سے بلکو سر افتخار اور یہ شاداب اور یہ جتنی بھی تھے یہ سکور کر رہے ہیں جہاں جے چپنگ ان ویل جہاں تو لیکن بہت ہی لیٹ میچئر ہوئے ہیں کوکاکولا پاکستان نے کریٹ فینس کے لئے ایک زبردست کامپیٹیشن شروع کر رکھا ہے جس کا نام ہے کوکاکولا فین کوئیز اور کوئیز میں پاکستان کرنے کے لئے سکریم پر کیو آر کوڈ آپ کے سامنے ہے اس کو سکین کریں اور کھیلیں یہ زبردست گیم اور ٹاپ سکور کرنے والے حضرات اور خواتین جیتیں گے زبردست کو مرچنڈائز تو ایک بریک لیتے ہیں جس میں ہم اور ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ بھی یہ گیم کھیلیں گے اور جاننا یہ ہے کہ کیا آپ بیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ٹاپ کرکٹ ایکسپرٹس کو تو فوراں گیم شروع کریں ملتے ہیں شاٹ بریک کے بعد لیکن کمر بھائی اب آپ کا اتنا وشاء اللہ وسیع و عریف جو ہے وہ تجربہ ہے اور آپ نے پوری دنیا میں کرکٹ کیا اپ ان ڈاون دیکھیں مختلف ٹیموں کے حالات کے اب سر دیفنیٹلی ہمیں دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا ہے ہمارا رن ریڈ بہتر ہو گیا which is a good sign کہ اگر نیترلینڈ ساؤت افریقہ سے ہارتا ہے یا پھر ان کا رن ریڈ تو خیر ہم سے بہتر ہے لیکن بھارت کو ہارنا پڑے گا دنوابے سے is it possible do you think دنوابے نے پاکستان کو ہرایا ہے they have a good side they close they fought very closely till last ball against بنگلہ دیش last ball پر match ہارے how you see پاکستان چانس آپ کو experience سے کہتا ہے کیا آپ میریکلز ہوتے ہیں ہوتے تو ہیں تو کیا آپ بس امید رکھیں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ بھیکلز ہوتے ہیں لیکن بعد درسلے ایک فیکٹر ہے بھارت کی ٹیم کا بھارت کی ٹیم کبھی پاکستان کو اوپر نہیں آنے لے گی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں پورا دل لگا کے کھیلے گی پورا دل لگا کے کھیلے گی اور جنیون میچ کھنے گی لیکن ایک اور بات کمر بھائی آخری میچ ہے بھارت اور زمبابوے ورلڈ کپ کا آخری یعنی سمی فائنل سے پہلے آخری گروپ میک اب آپ سینریو سوچیں کہ پورا بھارت اب یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اوپر آپ کو پتہ فیدہ فنی گیم آپ بہت افسیت ہوئے ہیں اس فورمیٹ میں جتنے افسیت ہوئے ہیں کہ تبھی تیس ونڈے میں نہیں ہوئے بھارت کے اوپر یہ پریشر تو رہے گا کہ مست ون میچ ہے ہارے تو کوئی آہ ہوگا یہ بھی سن لیجے کہ بھارت باہر ہوگا پاکستان ان ہو جائے گا پھر زمبابوے کے ایسے ٹیم جو چھپے رستم ہیں پاکستان کو already شکست دے چکے ہیں I'm just counting the psychological effects کئی نہ کئی بھارت پریشر لے کے تو سر اوترے گا لیکھیں جب آپ میدان میں جاتے ہیں کسی بھی کانٹیسٹ میں چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو فنبال کا میچ ہو ٹینیس کا میچ ہو کچھ بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بھی کھلاڑی ہو اس کو پریشر میں تو وہ آ جاتا ہے ٹیم بھی آ جاتی ہے چاہے بھی کتنی بھی ویک ٹیم کے سامنے ان کا میچ ہو ان کا کمپیٹیشن ہو پریشر میں ٹیم ہوتی ہے میچ شروع ہونے سے پہلے بلکو ٹھیک ہے میچ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پریشر جو آسٹا 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 وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو کلاس کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو کلاس کے پلیئر ہوتے ہیں بلکو ٹھیک وہ ہر چیز رات کولی ان کے پاس ہے روی چھرم ہے ہر سیچویشن پر کوپ کر لیتے ہیں اب جیسے میں مثال دیتا ہوں سر ویب ریچرٹس کی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بولر ہو کسی بھی سیچویشن ہو اس کا گیم ایک ہی طرح کا بلکل وہ پریشر میں نے ایک دفعے ویب ریچرٹس پہ پوچھ لیا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لگا کے نہیں کہلتے کسی بھی آپ کو ڈر لگا ہے فاس بالروں سے تو مجھ سے کہل لگے ہمی سے زندگی میں آپ یاد رکھیں کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں فاس بالر سے نہیں لگتا ہوں جھوٹ بولتا ہے یہ بات ہے کبر بھئی دیفینیٹلی آپ نے جو شروع میں بات کی تھی ریزوان بابر وہ ایک ورلڈ نمبر ٹو ہے ایک ورلڈ نمبر فور ہے لیکن اس ورلڈ کب میں بلکل ٹیربلی آٹو فارم کوئی ایک ان کا پروپر سکور نہیں ہے چاروں میچز میں کیا وجہ میں یاد ہے دوہزار آہ 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 ٹیربلی آٹو فارم پورا ورلڈ کب ان کا چلا گیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کنڈیشنز میں آپ نے آپ کو ایڈجرس نہیں کر پائے یا ان کے خلاف ہومورک بہت اچھا ہوا ہے یا یہ بڑے مجھے 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 پریسر ہے اور دوہنٹ فرگید ابھی آف تیلے میں بات کریں گے وہی ورلڈ کب سے باہر ہونے کے در پر ہیں ان کا بھی ہمارے والا حال ہے سو کیا مکتا ہے آپ کو یہ جزوان بابر ان کی ٹیکنکس بہت اچھی ہیں ٹیمپرمنٹ بھی اچھی ہیں ایسا نہیں کہ یہ فلم بوائنٹ کھیلتے ہیں کہ چلیں آؤٹ ہو گئے تیربلی آؤٹو فارم جب آپ سبح شام اور دن رات روز مچ کھیل رہا ہوں دنیا میں کے ہر کورنر میں تو در کمس اٹائم ان سپورٹ یا کوئی بھی پروفیشن اس میں پھر آدمی سلو ہو جاتا ہے اس میں ستیل ہو جاتا ہے اور تیکس اٹھ فر گرانٹیٹ کے میں جا کے کھیلوں گا یا کام کروں گا اور اچھا پروفارم کروں گا یہ یہ بیری نیچرل ٹھیک ہے تو کوئی بڑا سے بڑا دنیا کیا کھیلاری ہے وہ آؤٹ آف فرم ہو سکتا ہے بیٹ ڈے اس کے لئے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی لئی بات نہیں ہے کہ رزوان اور بابر سکور نہیں کر رہے ہیں یا کلاسی پلیئر بلکل اور بہت اچھے ٹیکنیکلی سونڈ پلیئرز ہیں لیکن ایک ایسا بڑا مقصہ آتا ہے جب فیز ان کے لائف میں آگیا ہے کہ اور پاکستان کے ساتھ بدکسمت تھی کہ یہ کھٹے آگیا اور وہ بھی وڈ کپ میں آگیا ہے اور وہ بھی جس پہ آپ لوگ تکیا کی ہوئے محمد رزوان ایک ساتھ جو آب پلی بات کہ وہ جو کبھی کبھی پھر جب چکتا ہے نا کوئی نہیں چڑھ رہا پھر دوسرے کا موقع ہوتا ہے ایک تھی کہ وہ جو ان کی پرفارمنس ہے اس سے ہمارا میڈر آرڈر جاک پڑا کہ افتخار رنس کرنے شروع ہے شان نے پچاس کی ہے آج شاداب نے چپ ان کیا جو کبھی بھی انشاءاللہ فارم میں آ جائیں گے انہاں قولیٹی پلیئر فارم اس ٹیمپریری ان کلاس اس پرمننٹ بلی بات ہے بات ہمیں جو مدر آرڈر میں ایک اسٹیبلیٹی ملی ہے یہ ہمیں بڑا آگے کے لئے فائدہ مند دے گی جیسا آپ کہانے لے تو کہتے ہیں کہ کبھی تو شب کی سہر ہوگی آج کمر بھئی اچھے شیر سنانے لے موڑ میں تو یہ شب کی سہر ہے کہ آپ کے خاص آدمی بچارے وہ آٹ آ فارم آگیا تو بیچوالے وہ صبح کا مزہ لے رہے ہیں یعنی یہ سکور کر رہے ہیں بلکل اور لگتا ہے کہ اب یہ ڈیلیور کریں گے لیکن بہت لیٹ ہو گیا ان کے لئے اور پاکستان کی چیم کی بلکل موڑ سے ہوتے ہیں لیکن کیا اس بار موڑتا ہوگا سو بھئی کیلکولیٹر آؤٹ کرنے چونکہ ہمیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سے رن ریڈ آگے پیچھے کا ماملہ ہے جناب انڈیا کے چھے پوائنٹس ہو گئے ہیں اور ان کا رن ریڈ پلس سیمن ٹری فیرو ہے آؤٹسٹینڈنگ رن ریڈ ہے تو ان کو ہار سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا پاکستان کا ریلیسٹک چانس دو ہیں ایک تو بھارت میچ آر جائے یا پھر ساتفیقہ اور جو نیادرلینڈز کا میچ ہے اس میں ساتفیقہ کے میچ میں بارش ہو جائے یا ساتفیقہ ہار ہے کیونکہ رن ریڈ ان کا پلس 1.441 ہے تو پاکستان پھر بھی اپنا جیت کر میچ میں رن ریڈ بہتر کر ستا ہے تو کمر بھائی رن ریڈ کا معاملہ پاکستان کی دسترز میں ہے اگر ہم انڈیا اور جنبابوے کے میچ ہی بات کریں بلکہ اس سے پرے نیادرلینڈز ساتفیقہ نیادرلینڈ پرفارم ویل تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جنبابوے کو بھی ہرائے ایک میچ میں کیا سمجھتے ہیں نیادرلینڈ کی ٹیم کو آسان تو سمجھا جانی سکتا ہے چونکہ اس سال ہی انہوں نے پاکستان انگلینڈ سے مارے کھائی ہیں اپنے آپ کو بیتر کی ہے بڑی ٹیم آپ کو سکھا کے جاتی ہے ساؤتھ افیقہ آفٹر ڈیفیٹ اگنس پاکستان اگر وہ ہارے تو وہی ورلڈکر سے بات ہوتے ہیں اگر میں اس پریشر کی بات کروں یہ پریشر تو کہہی ہر ٹیم کرے گی سارب سب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ بائی چانس ہے اور یہ گیم آف چارمینگ انپریڈکٹیبلیٹی ہے لیکن ایسی بھی انپریڈکٹیبلیٹی نہیں ہے ساؤتھ افریقہ یہ جنوبے افریقہ کی ٹیم ہمارے لئے بس خواہشات ہیں ہم خواہشات کا اظہار تو کر سکتے ہیں ایسی بھی اندھی نہیں مچھی ہوئی ہے کہ جنوبے افریقہ کی ٹیم بہت سکتے ہیں لیکن سار آپ کو یاد ہوگا ہے لیکن سار آپ کو یاد ہوگا ہے اوہ جانب وڈگا پیشتے ہیں 83-87 واہو وہ بیت Austerlیا جی 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 وہ بیگست سے کونٹتی انتی ہے افتارید میں افتارید نہیں تھے بہت سکتا ہے وہ وہ بودھ ستا ہے سار تو وہ بھی ایک عجیب بلکل بلکل سار بس ایسی بھی بہت ساری بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور بہت ساری آپ کو پتہ ہیں لیکن سر آئیلنڈ سے واضحی کا کل میچ ہے آسٹیلیا اور آگوانستان سر اگین پرابلم یہ ہے آسٹیلیا کے لیے بھی ان کا رن ریٹ بہت خراب ہے اگر پوائنٹ سٹیبل پر ہم ساتھ سک لانا چروع کریں تو پھر ہمیں اور انداز ہو جائے گا نیوزیلنڈ کے جناب پانچ پوائنٹ ہیں انگلینڈ کے پانچ ہیں آسٹیلیا کے پانچ ہیں کل آسٹیلیا اور آگوانستان کے میچ کور بھائی اس کے مباہ جو کمپٹوہ سے بہت امپورٹن ہے کہ آسٹیلیا کا رن ریٹ بہت خراب ہے مینس 3.04 اور ان کے جو کمپٹیٹرز ہیں پلس 5 انگلینڈ کا ہے پلس 2.23 جو ہے وہ نیوزیلینڈ کا ہے آسٹیلیا تو آسٹیلیاں جس ہے نو چانس بہت تو ثریش آگوانستان بہت لوگ ہندرد رن میبی یہ ساتھ ڈانڈ دیم فر سیونٹی تیسٹ اوٹر دیم فر ملک میں ملک کر کراکر کوئی پلیر انجاد ان کا نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کیا آپ پریشر لے لیا ہے سر یا فر گرانٹیڈ ہر ٹیم کو لے لیا ہلکا لے لیا ہمیں ٹیموں کو کوئیت شوکنگ کہ آسٹریلیا اپنی ملک میں پرفارم نہیں کر پا رہی ہے جس طرح سے ایکسپیکٹیشن آسٹریلیانز کی اور اس کی ٹیم کی ہے اسے ٹی 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 ویلک کپ پہے تو اس کو پرفارم تو کرنا چاہیے تھا اپنے ہومگراؤنس اپنے ہومگراؤنس ویکٹس کے اوپر انفرچونٹلی یہ اسپیکٹیشن کے خلاف کرکٹ کیا رہے ہیں جو ان کے سپورٹر صور اور کمری پہلا مچ ایٹی نائن رن سے آر گئے نیوزیلین سے یہ بہت بڑی ڈیسیٹ ہے اب آپ نے ابھی کہ کہ ان کے پاس 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 پاک ہے تو تو ایٹی نیوزیلینڈ کی ٹیم بہت تغلی ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ آخر میں وہ آخر میں پاس پاک ہے ٹھیک ہے چلی ہم بات کر رہتے ہیں اپننگ پیر پاکستان کی اور ازوان بابر ورلڈ نمبر ون میں بہت ہی قریب کے ٹائم میں اب آکے سوریا کمار یادت نے ازوان کو ریپلیش کی بابر نمبر چار پر ہیں اب کمروڑی دیفنیٹلی آہ سمون لاؤ سمون گین میں نے فخر دمان انفیت ہو کے ورلڈ کپ سے باہر ہو کے لیکن سر پہلے میں آپ کے پاس میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا ہاں تیربلی وی آر مانیجنگ ڈا ورکلوڈ ڈا انجریز منیجمنٹ چاہین شافیدی اسی بیٹلی میسندڈ کہ ان کا جو انجریز تھا ایک مینہ ہمیں لگا کہ ہم سوچے ان کو انگلینڈ بیجو نیتلینڈ چلے گئے وہ پتر ہی کہاں گھومتے رہے ٹیم کے ساتھ کہ فکر دمان اشک اپنی کھیلے اکھلے انکلوڈی ان تبری ایک ٹیم 15 اکٹوبر اسمان کادر جو انجد ہوئے تے وہ نہیں کھیلے بھارت کا مچ وہ نہیں کھیلے دنبابے کے دو اپورٹنٹ مچ یہ کیسے ہو سبتے کہ کھلاری اللہ ملکہ اس کو آرمائی ملکہ ایک اگر انگلیل ملکہ ایک باغتیک ہے وہ ایک مچ کھیلے اور آپ کے کل مدیکل پینکے سروا ڈاکٹر نجیف سمدو نے کہا ورگر سے بار ہو گئے کبھی زندگی میں نے ایسی نہیں دیکھا کہ وہ پلیئر واپس آئے ایک میچ کر کے دوبارہ انجیڈ ہو جائے ہم نے تو زیادتی کی اس کے ساتھ دی اگر وہ خود بھی چا رہے تھے تب بھی ان کو روکنے چاہیے تھا اس کیس سے باردرس لیے کہ جب کسی بھی دنیا کی ٹیم کو آپ لائکس اور ڈس لائکس پر سیلیٹ کریں گے اور پروپر آپ پلاننگ نہیں کریں گے ان کے فٹنس کی ان کے انجری کی ان کے سبتی آپ دیکھیں کون سی دنیا کی ٹیم ایسی ہے کہ تین چار انجیڈ کھلیڈیوں کو تور پر لے کے جاری ہے ایمپورٹنٹ ٹورنمنٹ کیا کرنا کے جانسر ہے کہ یہ جب انجیڈ تھے فکر دمان تو ہمیں شرجیل کا یا کسی بھی اور ایکس وائی دی کسی بھی وہاں فٹ پلیر کو لے جاتے ہیں آپ کے پاس ایک آپشن تو رہا تھا یا آج دیکھیں کہ محمد حریس نے گیارہ گندوں میں سر اٹھائیس رنس کیے یہاں سپرپ گینس ربادہ انہوں نے میچ کے ٹیمپو سیٹ کیا امیجن کہ اگر آپ ان کو پچھلے میچے سے کھلانے شروع کر دیتے ہیں یا پچھلا میچ جو انہوں نے انفٹ کھیلا فکر نے وہ بھی حریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تو ان باتوں کے بات تو واقعی میں لگتا ہے کہ جو لوگ رسپونسویل ہیں ٹیم کو فٹ رکھنے کے لیے اس میں ٹرینر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے کوج بھی ہے کیاپٹن بھی ہے ان کو یہ ذہن لشین کرا دینا چاہیے تھا یا ان کو خود معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ٹیم میں جو لوگ فٹ نہیں ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے اس ایمپورٹن ٹورنیمنٹ میں ٹھیک ہے ویئے آپ لے کے ان کو اس پیسنجر پھر رہے ہیں اور جو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا ان کو آپ لے کے نہیں گئے ٹھیک ہے تو انجرٹ پلیرز کو آپ لے کے سر اس میں کیا ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ ورلڈ کپ تھا یہ پاکستان کی ٹیم ہے جنیا کی ورلڈ بیسٹ ٹیم ہمارے پر کونسی سر رسورس نہیں ہیں کتنا پیسہ ہمارے پاس کتنی رسورس ہیں اور اب ڈیزرز کرتے ہیں ہمارے پلیئرز ہمارے ٹیم اس وائد سپورٹ ہے جنیا کا جس میں ورلڈ بیٹرز ہیں ہم لوگ ورلڈ چینپمنٹ بن سکتے ہیں پر صرف ایکشن نہیں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہا ہو ہی ہنڈلنگ دے انجریز جو لوگ اس کے ذمہ دار اور رسپونسبل ہیں وہ ان کو سیورلی ریپریمانڈ کرنا چاہیے ان کی کمپلیٹ انکواری ہونا چاہیے کہ انجریز پلیرز کو ساتھ لے کر کی ہوئے ہیں جب کئی پتا ہے کہ یہ بندہ دو تین دو ہفتے نہیں کھل سکے اگر اس میں کیپٹین یا مینجمنٹ یا کوچس کی انپوڈ بھی فرمائے شامل ہو پھر کیا کریں گے ہم باردن سے لیا کہ اس کا مطبق ہے کہ وہ امانداری سے کام نہیں لے رہے ہیں سر پیار کو کیا کرنا چاہیے یہ بہت امانداری طوپک ہے پیار اگر خوز فٹ نہیں ہے ڈانی پس کو خود نہیں بتا دینا چاہیے یا آپ کی خیال میں سر آپ کی ایکسپیلینس ہے کیا ہوں گا دنیا کے ہر ٹیم میں میں نے دیکھا ہے کہ پیار جو ہی ٹھوٹ نہیں ہوتا انجو چھپاتا ہے اور اپنے کو چھپاتا اور ڈیکلیر کرتا ہے کیوں مال اور پیار پیار صرف جو ایک بلکل پیار صرف جائے تو یہ لگے رہتے ہیں دم کے پیشے یہ اس پہ خیال کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اور جو بھی اس کے رسپونسوبل ہیں چاہے وہ چیف سیلیکٹر ہو چاہے وہ سیلیکٹرز ہو چاہے بورٹ کے لوگ ہو they should be severely investigated and reprimanded سر مجھے ایسا لگ رہا ہے اس ٹیم میں کمر بھائی کہ جہاں رزوان اور بابر بہت بڑے پلیئرز ہیں بابر کپزان ہیں پر ایسے لگ رہا ہے جسے نب ڈومنیٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اور وہ اپنے فرسلی قرارے مرضی کہ مجھے آدھا رہے مکی آرچر when he was in charge to the Pakistan team صرف راز احمد ان کے ساتھ رہے یہ دونوں بہت اچھا کمبو چلا چیمپنس ٹوفی جیتے پاکستان نمبر ون رہا پاکستان نے انگلینڈ میں جا کے سیریز ڈراؤ کی even نسبہ علاقی اس معاملے بڑے سٹرکٹ تھے انجری پہ یا فٹنس پہ بڑا وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے مکی آرچر نے عمر اکمل کو چیمپنس ٹوفی پہ آفیس بجوا دیا تھا very controversial decision but the base was fitness اس میں debate ہو ستی ہے عمر اکمل کے اپنی سائیڈ سٹوری ہو ستی ہے but the matter is if مکی آرچر was very sincere and very honest and very disciplined پاکستان ٹیم میں مجھے ایسے لگ رہا ہے sir we need a foreign coach like مکی آرچر جو یہ سارے ہو کہ performance تو سر بعد میں آتی ہے اگر آپ کی selection, injury management آپ کی پسند نا پسند جس کا آپ دکھر کر رہے ہیں اگر یہ چلتا رہے گا تو کوئی بھی ٹیم سار اچھا نہیں کہہ سکتی دنیا کا کوئی سپورٹس ہو mentally, physically اگر آپ fully fit نہیں ہیں you cannot perform آپ perform نہیں کر سکتے اپنے proper talent کے لحاظ سے اسے یہ بہت ضروری ہے کہ جو 11 پلئیرز یا 15 پلئیرز جو آپ تور پہ لے کے جا رہے ہیں یا important tournament کے لے جا رہے ہیں ان کی fitness پہ بہت زبردست نظر رکھنے چاہیے پلکل آپ نے ٹھیک کہا اب ہم جو بات کر رہے ہیں اگلا match ہمارا بھگلہ دیش سے ہے جس میں definitely a must win match ہے ساتھ دوائیں اسی دن نیزرینٹ سالت افریقہ match ہے اس سے اگلے دن انڈیا اور دنبابے match ہے تو still we have an outside chance بڈ سر ہمیں کرنا کیا ریزوان باپر perform نہیں کر رہے آج اگر ریزوان جلدی آؤٹ گیا لیکن حارس نے آکی 11 پر 18 سنس کی ہے پشاور ظلمی کے سٹار پلئیر تھے صرف وہ وائد پلئیر تھے جس کے لئے رمیز راجع نے ٹویٹ کیا کہ he is the future of Pakistan چونکہ 170 کے سٹریک لیٹ سے کھیلتے ہیں فیرلس کھیلتے ہیں آج انہوں نے دنیا کے نمبر مر فات بولا ربادہ کو پہلی تین کے اندوں پر کینیو بلیف کہ دو چھکی اور چوکہ مارا اے ساتھ افیقہ واس آل اوبر دے پلیس کی یہ ہوا کیا ہمارے پر ایک دم کانٹر اٹیک اوپن نہیں کرنا جیسے رنکو دباب نے ایک ایسے پلیئر کو جو پاور پلیئے کا اچھا سنوال کرسکتے ہیں بابر شوٹ کم ڈاؤن نمبر 3 وہ سال اوپر آجائیں شاہد دنس بنیں گے تو ریزوان بھی ریلیکس ہو اپنی فارم گین کرے بھی اتنا ڈیمانڈنگ گین ہے تی ٹویٹی کا کہ اب آوٹو فارم ہے تو آپ کو سوچ دین کا وقت ہی نہیں ہے ہر گین پہ چوکہ مارنا ہے یا ہر آور میں ہر گین پہ چوکہ مارنا ہی ہے تو ای ٹویٹی کود ہی ہے تو ریزوان بابر کےس کہ وہ اپنا ان کو ٹائم بل دے گا کیونکہ ایک اینڈ سے تیز رنز بن لوں گے دیکھیں یو سنگل دبا ڈیمانڈ ڈیمانڈ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دنیا کی اچھے اچھے ٹیکٹیکل اور پلین کرنے والے کیاپٹن ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں اور اسی حساب سے وہ شفل کرتے ہیں یہ بیٹنگ آرڈ کو خاص کر ایسے کرکٹ میں جس میں اسی بیس آور ہوں اس میں آپ فیل پہ فیل ہوتے جا رہے ہیں تو بھئی آپ آپ کم ڈاؤن ڈی آرڈا سمٹھیں آپ ریسٹ پہ بھلکہ پہ تو ریسٹ تو نہیں لیں گے لیکن بات در سے یہ بار بار اسی پوزشن پہ کھیلتے رہے ہیں فیل ہو جا رہے ہیں تو فیل ہو رہے ہیں چلنے سار جاتے جاتے اور آج جو انہوں نے بیٹنگ کی شاداب خان کے ساتھ مل کر وہ بڑی یاد دکھی جانے لی بیٹنگ ہے اگینس خاوت افریقہ ورلڈ پیس اٹیک اور پھر ورلڈ کپ کے سٹیٹ پر بہت ایک چھککہ انہوں نے مارا جو اس ورلڈ کپ کا سب سے لانگست سکس ہے ویل ڈن افتخار چونکہ اتنی پریشر کے اور اتنی تنقید کے بعد اگر پرفارم کریں کمر بھائی تحریف تو بنتی آخر میں پتے کی بات ہے کمر بھائی پرام کے شدا میں آپ اس کی تائید کریں گے کہ دومیسٹک کا سیزنڈ پرفارمر جو رگڑا کھا کر ٹیم میں کبھی مار نہیں کھاتا چونکہ سات آٹھ سال سے بندہ محنت کر رہا ہے فرس کلاس کے اندر ون ڈے کے اندر ٹی ٹوینٹی کے اندر ایک پی اے سب کی پرفارمس میں بندہ نہیں آیا سیزنڈ ڈومیسٹک پرفارمر کمر بھائی آپ بھی فرس کلاس کھیلے ہوئے ہیں کتنی مار اور کتنی آپ کو ڈھوپیں اور سختیاں جھلنی پڑتی ہیں تب جا کے کندن بنتے ہیں ستخانہ میں در پرائیم اگزامپل آپ کتنا تنقید کر لیں کہ اس میں اپنے بھلے سے جواب کریں لیکن میری تو بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک چھوٹی ٹیم سے سندھ سے حضر آباد سے تردہ کانزم ٹوپی میں تو میرے ساتھ پاکستان میرے اگینس پاکستان کے چھے ساتھ چسٹ بیٹسمن کھل رہے ہوتے ہیں اور میں گین کر رہا ہوتا ہے سمجھ دے فرسٹیشن محنی محمد مشتاق محمد غلط جوڑ پڑ گیا سر چلیں کمر بھائی 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 آپ نے اپنی اپنی جوڑ کریں گے اور آپ نے اپنی جوڑ کریں گے اور آپ نے اپنی جوڑ کریں گے شکریہ کمر بھائی بھائی جناب اب امید باقی ہے تو ضرور ہم بات کریں گے پاکستان نے آج اپنی جوڑ دن کی اب ہمیں سعو تفیقہ کے بعد بنگلہ دیش کو آنا ہے دعا کرنی ہے دعا کیجئے دعاوں میں اثر ہوتا ہے نیترین یا تو سعو تفیقہ کو آرادے میبی زمبابی انڈیا کو آرادے دعائیں قبولی ہو جاتی ہیں محضے ہو جاتے ہیں لیٹس ہو پور دا بیس خدا پیس